السلام علیکم فرنڈز میرا نام اینس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل اینس ٹیکن پور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہم بڑھتی ہوئی کیمرہ ٹیکنالوجی کے بارے میں یعنی کہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ پہلے ہمارے سمارٹ فونز میں اور دوسرے فونز میں بھی کافی چھوٹے کیمرہ دیکھنے کو ملتے تھے اس کے علاوہ کافی زیادہ تکنالوجی ڈیویلپ ہوتے کی ہوتے ہی اور کرتے کرتے بھی ہمیں کتنے زیادہ اچھے ہائی ریزولوشن کیمرہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے کہ اس طریقے سے ہم نے ایک ایک کرتے ہوئے سٹیپ آپ کرتے کرتے ہیں آج اس تکنالوجی کے آج کے دور کی تکنالوجی میں پہنچیں تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے کیونکہ آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ انٹرسنگ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان فونز کے جن میں کیمرہ نہیں ہوتا تھا وہ فون میں نے تو کم سے کم نہیں یوز کیا ہماری ابو نے یوز کیوں گے اور اس سے پہلے لوگوں نے یوز کیوں گے تو ہوا ہوتا اس میں یہ تھا کہ نارمل فون ہوتا تھا جس طرح سے کوئی سمارٹ فون والے فیچر نہیں کوئی کچھ نہیں آپ لوگ جانتے ہیں جس طرح نوکیا کے ابھی بھی چھوٹے یا دوسری کمپنیز کے فونز آتے ہیں لیکن وہاں پر اس ٹرم پر اس میں کیمرہ بھی نہیں دیکھنے کو ملتے تھے آستہ آستہ کرتے کرتے ہیں کہ ہاں پر ٹو تھاؤزنڈ میں جو ائر تھا اس کے اندر ہمیں ایک فون دیکھنے کو ملا جو کہ تھا جے فون ایک کمپنی تھی انہوں نے کمپنی نے لانچ کیا تھا جو کہ صرف اور صرف جاپان کے تھوڑے سے لیمٹیڈ ایریا میں لانچ ہوا تھا اس میں آپ کو زیرو پوائنٹ ون ون میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملتا تھا جو کہ دنیا کا سب سے پہلا موبائل فون تھا جس کے اندر ہمیں کیمرہ دیکھنے کو ملتا تھا اور اسے جو تصویریں ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ لائٹ چاہیے ہوتی تھی تب آپ کی ڈے لائٹ میں کچھ آپ کی گزارے لائک تصویر کو سمجھ آتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے یہ خلانہ بند ہے تو یعنی کہ کیمرہ کورٹی کافی زیادہ خراب تھی لیکن وہ دنیا کا سب سے پہلا موبائل فون تھا جس کے اندر ہمیں کیمرہ دیکھنے کو ملتا تھا اس کے علاوہ بات کر لیجئے تو دو ہزار دو میں جا کر یعنی کہ دو سال بعد نوکیا نے اپنا پہلا سمارٹ فون جو ہے انٹروڈیوز کر رہا ہے جس کے اندر ہمیں کیمرہ دیکھنے کو ملتا تھا اور یہاں پر کیمرہ جو تھا وہ کافی تھوڑا سا اور ڈیویلپ ہو کر 0.11 میگا پکسل سے 0.3 میگا پکسل پر چلا گیا تھا یعنی نوکیا کا یہ جو فون تھا اس میں 0.3 میگا پکسل کا کیمرہ ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا اس کے علاوہ اگر بات کر لیجئے آگے دو ہزار تین کی یعنی ایک سال بعد کی تو یہاں پر ہمیں سامسنگ کا موبائل دیکھنے کو ملتا دنیا کا پہلا سامسنگ کا موبائل تھا جس کے اندر کیمرہ آیا تھا اور وہاں پر ہمیں کیمرہ میں کس خاص ڈیویلپنٹ نہیں بلکہ ہمیں 0.1 میگا پکسل کا کیمرہ ہی دیکھنے کو ملا تھا لیکن وہ فون جو تھا وہ سامسنگ کی طرف سے دنیا کا پہلا موبائل فون تھا جس کے اندر ہمیں کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ پھر اس کمپیٹیشن میں سونی نے جمپ کیا اور یہاں پر دنیا کا سب سے پہلا دو میگا پکسل کا کیمرہ انٹروڈیوز کروایا سونی نے اس کمپیٹیشن میں آکر آگے نکل گیا اور دو میگا پکسل کا کیمرہ ہمیں یہاں پر شو کیا اس کے علاوہ پر بات کر لیجئے آگے دوزار چھے کی یعنی ایک سال بعد کی تو یہاں پر ایک دفعہ پھر سے سونی آیا اپنے موبائل فون جس کا موڈل تھا K881 کے ساتھ اس میں یہاں پر ہمیں میکا پکسل زیادہ دیکھنے کو ملے پہلے ہمیں 2 میگا پکسل دیکھنے کو ملے تھے جو کے تھے K750 میں اب جو ہمیں K881 میں دیکھتے کو ملے تھے وہ ہمیں 3.2 میگا پکسل دیکھنے کو ملے تھے یعنی دوزار چھے میں ہمارے پاس 3.2 میگا پکسل کا کیمرہ آ چکا تھا اس کے علاوہ پھر آگے چل کر دوزار چھے آیا دوزار چھے میں ہی جو ہے نوکیا نے N95 موبائل فون لانچ کرایا اور وہ دنیا کا پہلا موبائل فون تھا جو کہ پانچ میگا پکسل کا کیمرہ سنسر تھا اور یہاں پر ہمیں کارل جیس کا جو ہے ان کے ساتھ کلائبوریشن نوکیا کی دیکھنے کو ملی تھی جس طرح آج کال ہمیں ہواوے کی دیکھنے کو ملی ہے کیمراز میں لائکہ کا کلائبوریشن دیکھنے کو ملتی ہے اس طرح کارل جیس کے ساتھ نوکیا نے کلائبوریشن کی اور وہاں پر ہمیں 5 میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملا تھا اس کے بعد اس کے مپیٹیشن میں سامسنگ نے ایک دور پھر جم کیا اور 2008 یعنی دو سال بعد اس میں جو ہے 8 میگا پکسل دنیا کا پہلا 8 میگا پکسل کا کیمرہ ڈیوڈیوز کروایا اور اس فون کا موڈل تھا آئے آئے آئی ایٹ فائیون زیرو جو کہ سامسنگ کی طرف سے لانچ کیا گیا تھا اور یہاں پر ہمیں 8 میگا پکسل کا کیمرہ 2008 میں دیکھنے کو ملا تھا اس کے بعد سامسنگ کا ایک موبائل آیا ایم ایٹ نائن وان زیرو پکسون ٹویل اور اس میں جو تھا ہمیں دنیا کا پہلا 12 میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملا تھا یعنی کہ ایک ہی سال بعد سامسنگ نے 8 میگا پکسل سے اگنام سے 12 میگا پکسل پر جم کیا اور یہ کافی زیادہ اچھا جم کی جم تھی اور یہاں پر ہمیں کافی زیادہ اچھے میگا پکسل دیکھنے کو ملے اس کے بعد نوکیا کا جو این ایٹ تھا جو کہ کافی زیادہ پاپولا سیٹ رہا چکا ہے خیر میں نے بھی اس میں پرسنلی تو نہیں یوز کیا لیکن میں نے ویسے ہی یوز کیا اس سے وہ سیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ اچھا سیٹ ہے سیٹ تھا ایک ٹائم کے لیے تو وہ جو ہے میٹل باڈی تھی اور کافی زیادہ اچھی بیلڈ کالیٹی تھی آپ میں سے کئی لوگوں کو بھی یاد ہوگا تو اس میں جو ہے ہمیں زینون فلیش بھی دیکھنے کو ملتا تھا ساتھ میں جو ہے ہمیں کارل جیس کے کلیبریشن دیکھنے کو ملی اور بارہ میگا پکسل کا لینس بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملا جو کہ نوکیا کا پہلا بارہ میگا پکسل کا کیمرا تھا اس کے علاوہ بات کرلی جائے اگر نوکیا 8808 پیور ویو کی جو کہ لانچ ہوا تھا دو سال بارہ میں یعنی کہ دو سال بعد جب نوکیا کا موبائل فون لانچ ہوا تو یہ جو ہے اس نے بلکل ہی ہسٹری کو بدل کے رکھ دیا یعنی ہمیں 12 میگا پکسل پہلے دیکھنے کو ملا تھا اور دو سال بعد سونی نوکیا نے جب کہ موبائل فون لانچ کیا تو اس میں ہمیں 41 میگا پکسل کا کیمرا سنسر دیکھنے کو ملا جو کہ آج تک دنیا کا سب سے بڑا کیمرا سنسر ہے جو کہ 2012 میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے یعنی کہ 41 میگا پکسل کا کیمرا لینس اس کے اندر کیمرا سنسر یوز کیا گیا تھا اور ابھی ہمیں ریومرز ہوئر ہے کہ شاومی جو ہے لے کر آرہا ہے 48 میگا پکسل کیمرا لے کر آرہا ہے لیکن ابھی تک وہ افیشل ہی آیا نہیں ہے تو یہاں پر جو فیلہ حال ہے 41 میگا پکسل کا جو کیمرا ہے میں 2012 میں بھی یہ نوکیا نے دنیا کا سب سے ہائیس ریزولوشن کیمرا دے دیا تھا اور اس سے زیادہ کا کیمرا آج تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا اس کے بعد اگر بات کر لی جائے تو 2012 میں ہی الگی نے ایک ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا جو کہ الگی کے فون میں آئی تھی اور یہ فون میرے پاس ابھی بھی ہے یہ الگی کا ایسی او ایٹ سیونٹی ہے پیچھا سے کچھ اس طرح کا یہاں پہ تو خیر سکر لگا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے درڈیول کیمرا ہے یہ فون جو ہے بیسکلی 2012 میں لانچ ہوا تھا اور یہ فون میں نے پرسنلی یوز کیا یعنی کہ میں نے جب سب سے پہلا موبائل فون خریدا تھا تو میرا سب سے پہلا سمارٹ فون یہ تھا یعنی کہ میں نے سب سے پہلا موبائل فون یہ خریدا تھا اور اس میں جو کیمراز آپ کو ملتے ہیں دونوں 5 میگا پکسل کے ڈیول کیمراز دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ جو ڈیول کیمراز یوز ہوئے تھے یہ 2012 میں الگ نے 3D کے لیے یوز کیا تھا یعنی یہاں پر یہ جو کیمراز سے وہ 3D پکچرز لے سکتے تھے اور 3D ویڈیوز کو ریکارڈ کر سکتے تھے جو کہ کافی زیادہ اچھی تکنولوجی تھی اور یہاں پر جو ہے میں 3D سٹیروسکوپک یہاں پر لکھا ہوا نظر بھی آتا ہے کیمراز کے سائٹ پہ کافی زیادہ پاپلر ہوئے تھے یہ فون لیکن اس کے بعد الگ نے یہ ریلائز کیا کہ یہاں پر ہمیں بھی اس تکنولوجی ضرورت نہیں ہے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم موبائل فون سے 3D تصویریں بنائیں اور وہ اتنی زیادہ بالکل اکوریٹ بالکل زبردست بھی نہیں ہوتی تھی جن کو آپ دیکھ کر کہیں کہ بہت عالی چیز ہے لیکن اس ٹائم میں 2012 میں ڈیول کیمرہ کے ساتھ 3D پکچرز بنانا ایک بہت زیادہ اچھی ڈیویلمنٹ تھی تکنولوجی میں اور یہ فون جو ہے میں نے اپنی 9 کلاس میں لیا تھا تو ابھی میں 3 ڈیئر میں ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے سال ہوگیا اس کو اب یہ ورکنگ میں اس کی بیٹری کا ایشو آ گیا تھا تو خیر فیلال بند پڑا ہوئے کافی زیادہ اچھا موبائل فون تھا یہ اس ٹائم کے لئے اس کے علاوہ 2014 آیا یعنی پہلے ہم بات کر رہے ہیں 2012 میں جس میں نوکیا نے 41 میگا پکسل کی کیمرہ انٹروڈیوز کروایا تھا اس کے بعد 2014 آیا 2014 میں اس میں ایس ٹی سی نے ون ایم ایٹ لانچ کیا جو کہ ابھی بھی مارکیٹ میں پانستانی مارکیٹ میں کافی زیادہ آپ کو یوز میں مل جاتا ہے اس میں بیک سیڈ پہ آپ کو ڈیول کیمرہ سینسر دیکھنے کو ملتے تھے ڈیول کیمرہ سینسر دونوں جو ہے 4 میگا پکسل کے تھے اور یہاں پر ان کو جس مقصد کے لئے یوز کیا گیا تھا وہ تو ہائی ریزولوشن یعنی کہ ہائی ریزولوشن کی تصویریں وغیرہ بنانے کے لئے یوز ہوتے تھے اس میں ابھی تک بوکے وغیرہ کا ایفیکٹ اتنا خاص ہمیں کئی بھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا پھر 2014 میں ہی ال جی نے اپنا 13 میگا پکسل کا کیمرہ انٹروڈیوز کروایا اور اس کمپیٹیشن میں جنپ کیا ہے ڈیولپمنٹ کے کیمرہ کی ڈیولپمنٹ میں اور ال جی نے اپنا موبائل فون لانچ کیا اور اس میں دنیا کا سب سے پہلا کیمرہ تھا جس کے اندر آپ کو لیزر آٹو فوکس دیکھنے کو ملا تھا ایل جی جی تری جو ہے میں نے پرسنلی کافی ٹائم کے لئے خود بھی یوز کیا یہ سیٹ جو ہے کافی زیادہ اچھا ہے بس مدربورڈ میں کچھ اسیوز کی وجہ سے یہ مارکیٹ میں کافی زیادہ خراب جا رہا ہے لیکن پرفارمنس وائز اگر یہ اس میں ایشوز وغیرہ نہ ہوتے تو کافی زیادہ اچھا سیٹ تھا تو یہ جو ہے اس میں لیزر آٹو فوکس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یعنی ہوتا ہے یہ تھا کہ کیمرہ جب آپ فوکس کرتے تھے تو اکثر آپ نے سمسنگ کے چھوٹے فونز وغیرہ جیسے جے ٹو تھری اور اس طرح کے فونز یوز کرے یا کئی اس طرح کے فونز نہیں آسکتی تو یہاں پر الگ نے لیزر آٹو فوکس کو انٹروڈیوز کرایا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی موبائل کے آگے کسی اوبجیکٹ کے آگے اپنے فون کو رکھتے تھے اور اس پر ٹچ کر کے فوکس کرتے تھے تو وہ لیزر جو تھی نکلتی تھی اور کافی تیزی سے اس اوبجیکٹ سے ٹکرا کر واپس سینسر میں آتی تھی جسے کیمرہ چیک کر لیتا تھا کہ کتنا ڈسٹنس ہے اوبجیکٹ اور کیمرہ کے درمیان میں اور اس حساب سے وہ اپنے فوکس کو سیٹ کر لیتا تھا اور یہ ٹکنالوجی اتنی زیادہ تیز تھی کہ میں نے یہ فون کو خود یوز کر کے دیکھا یعنی کہ آپ بٹن کو خالی اوبجیکٹ کے آگے رکھے کلک کرتے تھے اور ساتھ آپ کے میکرو سیکنڈ تصویر کلک ہو جاتی تھی اور یہ آپ کو کافی زیادہ اچھی پرپارمنس دیتا تھا اور فوکس کرنے میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگاتا تھا اس کے علاوہ بات کر لیجئے دو سال بعد کی یعنی دوہزار سولہ کی تو دوہزار سولہ میں سمسنگ نے ایس سیونگ اپنا بارہ میگا پکس سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس میں سب سے چھوٹا جو ہے برائٹس اپرنچر یوز کیا گیا تھا ایف آن پوائنٹ سیونگ کا جو کہ آپ کو لو لائٹ میں بھی کافی زیادہ اچھی تصویریں لینے میں مدد کرتا تھا اب یہاں پر بات کرتے ہیں ایل جی نے اگدوا پھر سے کمپیٹیشن میں آیا کیا ہوا کہ دوزار سولہ میں ہی ایل جی نے جو اپنا موبائل فون ہی اٹروڈیوز کروایا ایل جی جی فائیو اور جی فائیو جو ہے وہ کافی زیادہ اچھا فون ہے کافی پاپلر ہوا تھا موڈیولر ہونے کی وجہ سے لیکن اتنا زیادہ جتنی انہوں نے سوچا تھا کہ ایک فون کو پاپلر ہونا چاہیے اتنی زیادہ فون مارکیڈ میں اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں تھی تو یہاں پر ہمیں سولہ میکا پکسل اور ایٹھ میکا پکسل کے دو سنسر کو ملتے تھے یعنی یہاں پر بھی ہمیں ڈیول کیمرا دیکھنے کو ملتا تھا لیکن یہاں پر جو ڈیول کیمرا تھا وہ یوز ہوتا تھا وائی ڈیال کے لیے یعنی ایک سکسٹین میکا پکسل کا اس کا مین کیمرا تھا اور 8 میگا پکسل کا اس کا وائیڈ اینگل سینسر تھا جو کہ آپ کو کافی زیادہ وائیڈ تصویریں دیتا تھا تو یعنی نارمل کیمرہ اگر آپ کو اتنے ایریا کی تصویر دے رہا ہے تو وائیڈ اینگل کیمرے سے آپ اس سے بھی زیادہ ایریا کی تصویر ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے پیچھے جائے بغیر آپ وہاں سے بنا سکتے تھے تو یہاں پر الجی نے یہاں پر کیمرہ ٹکنالوجی میں پروگرس کی پر 2016 میں ہی ہمیں سونی کی طرف سے XZ ملا Xperia XZ جس کے اندر آپ کو 23 میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملتا تھا جو کہ کافی زیادہ ابھی یعنی کہ پچھلے کیمرہ ٹکنالوجی میں 23 میگا پکسل کا کافی زیادہ ہائی ریزولوشن کیمرہ تھا اور کہ آپ کو کافی زیادہ اچھی موڈ ڈیٹیل تصویریں وغیر آپ کو دیکھنے میں ملتی تھی اس کی اور اس وقت جو آپ ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی میری ریسنٹ کے پچھلی جو دس پندہ ریکارڈنگ وغیر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میں کافی زیادہ ریکارڈنگ پیچھے بھی یہ سونی کے Xperia Z3 پلس سے ریکارڈ کر رہوں ابھی بھی جو میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں پہلے Z1 سے ریکارڈ کرتا رہوں دونوں میں 21 میگا پکسل کا کیمرہ اور کافی زیادہ آپ کو سیٹیسفائی کرتا ہے جس پرائیس رینج میں پاکستان میں ملتا ہے آپ کو کافی زیادہ اچھی کیمرہ کالٹیز میں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کر لیے 2016 کی ہی تو یہاں پر جو ہے دنیا کا سب سے پہلا سمارٹ فون لانچ ہوا جس میں ڈیول کیمرہ تو یوز کیا گیا تھا 20 میگا پکسل اور 12 میگا پکسل کا لیکن اس کو یوز کرنے کا جو اسٹائل الگ تھا یعنی اس میں ایک جو مین کیمرہ تھا اور دوسرا جو تھا وہ ڈیپ سینسنگ کے لیے تھا جو کے بیکگراؤنڈ کو بلر کر دیتا تھا جیسے کہ آپ ڈی اے سال آر وغیرہ کی تصویروں میں دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ کو کافی زیادہ اچھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے بیکگراؤنڈ بلر ہو جاتا ہے بہت زبردست افیکٹ ملتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آئی فون بھی فائنلی اس چیز میں آیا اور اس میں جو ہے ڈیول میگا پکسل ٹویلھ میگا پکسل کا یوز کیا آئی فون سیون پلس میں ٹوہنڈ سکسٹین میں ہی اور یہاں پر جب آئی فون نے آپ کو لوگوں کو پتا ہے جیسے جو چیز آئی فون میں آجا ہے اور پھر جب یہ چیز پاپلر ہوئی تو کرتے 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 یہ کافی زیادہ پاپلر ہوئی ہر موبائل فون نے ہر کمپنی نے ہر جگہ پہ آپ کو ڈیول کیمرہ دیکھتے کو ملا میرے خیال سے ابھی تک جو ہے ڈیول کیمرہ شاید ہی کئی فون بنایا ہوگا میرے خیال سے نہیں بنایا باقی آپ کو ہر جگہ جو ہے ڈیول کیمرہ آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملا اور کرتے کرتے جو ہے ڈیول کیمرہ ٹکنالوجی جو ہے دو دار اٹھارہ تک یوز ہوتی رہی لیکن دو دار اٹھارہ میں آ کر ہواوے نے ایک اور کمال کیا اور اس ٹکنالوجی کو بھی چینج کر کے لگ دیا یعنی کہ یہاں پر آپ کو بیک سائٹ پر ٹرپل کیمرہ دیکھنے کو ملتے تھے اور وہ فون کو ملایاں پر ٹرپل کیمرہ پی ٹھینٹی پروہ پی ٹھینٹی پروہ ہویاں پی ٹوینٹی پروہ سمارٹ پھن جس کے بیندر بیک سیٹ پر تین کیمرہ آپ کو یوز کیا گیا تھا پھر اس میں 40 میکرہ پکسل تا سیکنڈ بیٹی میگا پکسل تا سیکنڈ بیٹی میگا پکسل تا کمیٹی میگا پکسل کا کیمرہ اس کے اندر لیٹی میکرہ پکسل کا کیمرہ آرکتی متر کینگ پر تیری پیچر تا اس پر مختلف بیشتر سامسنگ نے اپنا اے نائن لانچ کیا اور اے نائن جو تھا سامسنگ کا وہ دنیا کا پہلا سمارٹ فون تھا جس کے بیک سیٹ پہ آپ کو چار کیمراز دیکھنے کو ملے تھے چار کیمراز تھے اور ہر کیمراز وہ اپنا کام کرتا اپنے الگ سے طریقے سے کام کرتا جس طرح میں نے بتایا کوئی ٹیلی فوٹو لینز ہوتا تھا کوئی مین کیمرہ ہوتا تھا یعنی مختلف کاموں کے لیے مختلف سنسر کو یوز کیا گیا اور یہ دنیا کا پہلا سمارٹ فون تھا جو کہ ٹونٹی ایٹین میں ہی لانچ ہوا تھا اور اس میں آپ کو ملتے تھے فور کیمراز کا سیٹ اپ اسی طرح یہ ٹکنالوجی بڑھتی رہی اور ہمیں ریومرز ملتے رہے کہ فائیو کیمراز سیٹ اپ بھی آنے والا ہے نوکیا نائن میں اور اس طرح کے ریومرز مل رہے ہیں اور کرتے کرتے بھی فائنلی ہمیں ایک ریومر یہ ملا ہے کہ LG کا ایک فون ہونے والا ہے جو کہ ابھی پتہ نہیں اس کا کیا نام ہوگا کیا موڈل ہوگا ابھی اس بارے میں کچھ زیادہ ڈیٹیل نہیں لیکن اس کا صرف ایک پیٹنٹ لیگ ہوا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اور پیٹنٹ لیگ ہونے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی بیک سائٹ پہ جو ہمیں سکسٹین کیمراز کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے یعنی ایک دفعہ آپ لوگ سوچیں تو سکسٹین کیمراز آپ اس خون سے کیا کیا کر سکیں گے یعنی آپ کو اس میں وائیڈ اینگل بھی ملے گا آپ کو اس سے بوکی ایفیکٹ بھی لے سکیں گے ٹیلی فوٹو لینز بھی ملے گا زومنگ لینز بھی ملے گا یعنی ہر چیز اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ فیچر آپ کو دیکھنے کو ملنے مارے ہیں اور اگر LG جلدی جتنا جلدی خون کو لانچ کر دیتا ہے تو اتنی LG کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ اچھی ڈیویلپمنٹ ہوگی اور LG کافی زیادہ آگے نکلنے کے ان کے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ سکسٹین کیمراز کو ابھی تک سیٹ اپ ہے وہ ابھی کسی فون نے سوچا بھی نہیں ہوگا کیونکہ چار کیمراز تک ہی سامسنگ نے میکسیمم ابھی تک بنایا ہے تو یہاں پر LG جو ہے وہ سکسٹین کیمراز کا سوچ رہا ہے جو کہ اگر واقعی میں ریالیٹی میں چینج ہو جاتا ہے تو یہ کافی زیادہ اچھی ٹیکنالوجی ہونے والی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو کو سہت نہیں ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے ویڈیو کافی زیادہ انفرمیٹیو تھی اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اگر آپ نے جنی کوئی سجیشن کسی 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 کن کا بھی فیڈویک ہے کوئی سوال ہے تو یہ کمنٹ سیکشن میں جائے اور وہاں پر اپنا فیڈویک دینا مت بھولیے گا دوستو اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کے نیچے رائٹ سائٹ پہ آپ کو ریڈ کررک آئیکن آ رہا نظر آ رہا ہوگا سبسکرائب کا اس کے اوپر کلک کریں گے تو ساتھ میں بیل آئیکن آ جائے گا اس پہ بھی کلک کیجئے تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا ملے آپ کو نوٹیفکیشن تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نہیں آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بار